تو یہ جو میرا دس بارہ سال کا جو سفر تھا یہ چیز کو پڑھتے ہوئے دودھ کو پڑھتے ہوئے میں نے اس پر اتنی سٹڈی کیا ہے اتنا اس کو سمعنے کی کوشش کیا ہے کہ اگر میں نے یہ یونیورسٹی میں رہ کر کیا ہوتا تو میں اس پر شاید پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوتا لیکن بارہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے میں اس کے ساتھ بہت کنسلک ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں اویرمیس دے سکون کے دودھ کیا ہے چیز کیا ہے مل کیا ہے تمہارا ٹوپک تھا چیز چیز کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو میں انڈرسل کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں اور اکثر میں نہیں کرتا ہوں کہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے جو آرٹیزنل ہینڈ کرافٹیٹ جو ہاتھ سے بنتا ہے ٹیلنٹ اور سکل کیتا ہے جو یورپ کا آرٹ تھا وہ پاکستان میں میں نے مطارف کرایا میں نے خود سیکھا دس بارہ سال اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں گزار دیئے اور الحمدللہ آج میں اس میں ایک چھوٹے لیول پر ایک خاکسار سا ایک ادنا سا ایک ایک ایکسپرٹ جانا جاتا ہوں اس ٹوپک کے اوپر کیونکہ میں نے اس کو پروپر سٹڈی کے طور پر میں زنگی میں دخل کیا ہے میرا پیشن ہے میری محبت ہے میں سارا دن اسی کام کے اوپر لگا رہتا ہوں ہم بات کر رہے تھے پیچھے چیز کی تو جو دودھ ہے ہم جب اس میں کلچر ملاتے ہیں جو چیز میکرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو چیز یہ والی بنتی ہے نا ہینڈ کرافٹیٹ اس کا بیسک کنسپٹ ہوتا ہے کہ دودھ کو پانی کو الگ کر دیں سولیڈز کو الگ کر دیں اچھا یہاں پر بھی ایک اور چیز ذہن میں رکھیں جو چیز میکرز ہیں اور جو لوگ اس سے شعبے کو سمجھتے ہیں جو میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جو اس کو بھریکی کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دودھ کے اندر نا جیسے میں نے پیشے کہا سولیڈز کے اندر فیٹس بھی ہیں لیکٹوز بھی ہیں اور جب کلچر ہوں ملاتے ہیں نا دودھ کے اندر یہ کیا کرتا ہے کیونکہ بہت سالوں سے آپ سول کریں گے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے اس باتوں کا کہ چیز بنا رہے ہیں جی کیوں بنا رہے ہیں پتا نہیں کیسے بنتی ہے پتا نہیں ہے یہ کلچر کا اس میں رول کیا ہے تو اس کیلئے ہوتا ہے جی پی ایچ ویلیو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے پی ایچ ویلیو کیوں ڈاؤن ہوتا ہے پی ایچ ویلیو جو ایسی ڈیٹی لیول ہوتا ہے وہ اس لیے ڈاؤن ہوتا ہے ایسی ڈیٹی اس لیے ہائی ہو جاتی ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے جب ہم اس میں کلچر ایڈ کرتے ہیں کلچر کچھ بھی ہو سکتا ہے دہی بھی ہو سکتا ہے جو بنے بنائے کلچر باہر سے آتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو اس کی ایسی ڈیٹی لیول کو نیچے لا سکتا ہے وہ کلچر کلاتا ہے اس میں پھر ترمو فیلک میزو فیلک اور بے شمار کلچرز جو ہیں وہ ہیں ہم اس سائنٹیفیک یا ٹریننگ سینٹر میں اس وقت نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کرو لیکن یہ کلچر کا ایک ہی کام ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو لیکٹوز ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چھوٹ چھوٹے مایکرو آرگانیزمز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے قدرت کا یہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ لیکٹک ایسیڈ پروڈیوز کر کر دیتے ہیں تو لیکٹوز کو چینج کر دیتے ہیں لیکٹک ایسیڈ میں جو بلکل ایک انٹائیلی ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پانی آپ دیکھتے ہیں نا دہی کی اوپر ہوتا ہے یہ لیکٹک ایسی طرح جب ہم چیز میکرز جب اس کو رینٹنگ کرتے ہیں اس کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو پانی ہے اس کو الگ کر دیا جائے جو سالڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� دیتے ہیں لیکٹک ایسیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ 9% یہ پرسنٹیج لیکٹوز لیکٹک ایسیڈ میں تبدیل ہوگا تو آپ کو ریشو ہون نہیں ملے گی ریشو ملے گی آپ کو 8% 9% 9.5% لیکن اب بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں غلط فہمیوں ان کو ہوتی ہیں کہ ہم اگر دودھ میں سے 5-6 لیٹر میں سے تو 1 kg نکل آتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا بالکل لیں گے تقریباً 9 لیٹر میں سے 1 kg پروڈیوز ہوتی ہے چیز تو جب ہم 130 یا 40 روپے لیٹر دودھ آتا ہے تو اس میں سے 9 لیٹر کی دودھ بنتا ہے 9 لیٹر میں سے 1 kg چیز بنے گی تو اس کا گھر میں جو ریٹ پڑے گا کمرشل ادارے کو ہم جیسے تو وہ بارہ سو تیرہ سو روپے تو گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پروسس جب بکری ہوتی ہے تو وہ بکری ہوتی ہے آٹھ سو نو سو ہزار روپے میں ٹھیک ہے پرائس کا فرق ہے تو تین سو روپے کا لیکن وہ جب پروسس چیز ہے وہ اس پروسس سے نہیں گزری ہوئی ہے بیسک پروسس بے شک ایسے ہی ہوئے لیکن اس کے بعد جب پروٹینز الگ ہو جاتے ہیں اس کو جب آپ پروسسنگ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ وے بچانا ہوتا ہے وے کو ڈسکارڈ نہیں کرنا ہوتا تو یہاں پر ایڈ ایڈ ہو جاتے ہیں کریم نکالنے کے بعد ویجیٹیبل فیٹس اینیمل فیٹس کو ریپلیس کر دیتا ہے ویجیٹیبل فیٹس یہ بہت ساری انڈسٹری پاکستان میں دنیا میں یہ ایسی ہوتا ہے جو پروسس چیزنگ ہوتی ہے کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کا پھر اور میکنیزم ہے وہ پھر وے پاورڈر کا سہارا لیتے ہیں اس کو وے پاورڈر میں تبدیل کرتے ہیں اس میں ملک پروٹینز جو کہ پاورڈر ہوتے ہیں اس میں پھر ملسی فائر سٹارچ یہ ڈال کر کنسسٹنسی کو دودھ پر لاتے ہیں اور پھر اس کی چیز میں لاتے ہیں یہ سستی بڑھتی ہے کیونکہ جو سکل پروسس ہے جو میں پیچھے بھی کڑی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ اس میں وے کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے پھنگ دیا جاتا ہے اس کا یوز نہیں ہوتا ہے کوئی لیکن جو پروسس پروڈرٹ ہے پروسس میں اس میں یہ وے کو زیادہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نائنٹی پرسنٹ ہے اس کو دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پروسس میں راکے واپس ایڈ گیا جاتا ہے جس کا نقصان ہی ہوتا ہے لیکن ویڈ جب اس کو آپ پروسس کر کے اس کو وے پروٹینز میں تبدیل کریں گے اور پھر وہ بیک انٹو دی سکن میں جائے گا تو اس میں جو لیکٹوز انسولین کی صورت میں موجود ہے وہ واپس کہاں پر ایڈ ہو جائے گا دودھ میں اب یہ ہائی لیول آف انسولین اور فیٹس کیونکہ فیٹس کی اس کے اندر آجکے میں اور کارگو ہائیڈریٹس ہائی لیول آف کارگو ہائیڈریٹس ہوتا ہے تو دیس نوٹ چیز اسے ساری دنیا میں چیز نہیں لکھا جاسکا اکارڈنگ تو سٹینڈرز اسے لکھا جاتا ہے پروسسس فوٹ پروسس چیز چیز پروڈکٹ ڈیریکٹ چیز کا ورڈ نہیں یوز ہو سکتا یا آپ کوئی بھی اپورٹی چیز اٹھائیں اس کو دیکھ لیں سیمیز ویڈ کریم چیز کریم چیز جو ریل ہوگی وہی اس کے اوپر ہی چیز لکھا جاتا ہے باقی دنیا میں ورنہ لکھا جائے گا کمپنی کا نام لکھ دیا جائے گا کوئی لیکس ویز ہی آپ دیکھیں اس پر ورڈ چیز نہیں لکھا جائے گا تو یہ بیسک فرق ہے جو آپ لوگوں کو ملوم ہونا چاہیے جب آپ مرکیڈ میں جاتے ہیں چیز لیتے ہیں تو پروڈکٹ بڑھیں پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں سے بھی چیز آئی ہوگی اگر اس کے ساتھ لکھا ہوئے پروسس چیز سپریڈ چیز فوڈ یا اس قسم کا ورڈ ایڈ کیا ہوئے تو دیرس نوٹ ریل چیز دیر پروسس چیز اور اس کے انگریڈیٹس میں پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر انگریڈیٹس میں چیزیں نظر آئیں گی ایک ای سیریز کے ملسیفائیرز اور ملٹیپل ملسیفائیر نظر آئیں گے پھر اس میں سٹارچ نظر آئے گا پھر اس کے اندر ہائی پریزرویٹیوز نظر آئیں گے پھر اس کے اندر ویپروٹینز اس ویجیٹیبل فیٹس یہ سارا کچھ موجودگی ہوگی جو کہ اس کو پروسس بنائے گی تو خالص دودھ اور خالص چیز دونوں ہی پاکستان میں فکتان الحمدللہ میری کمپنی فارمر چیز میکنگ ہم اس کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو چیزیں آپ کے ساتھ پروڈیوز کرتے ہیں اور آپ بلیے لاتے ہیں وہ سب خالص ہوتی ہیں کوئی سوائے دودھ کے اور کلچرز کے وہ بھی ہم خود پروڈیوز کرتے ہیں اور میکروبیل رینٹ ہلال سرٹیفائیڈ کمپنی سے لے کے ہم یہ دو تین چیزوں کو ڈالتے ہیں اسے ہم پروڈیٹ بناتے ہیں ہم لوگ جو کہ بہت زیادہ ارگینک کے نزدیک ہے ہم لوگ پریزرویٹیز نہیں ڈالتے ہیں اور چیز نہیں ڈالتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی شنف رائیز گرمیوں میں آکے کم ہو جاتی ہے مچور کی تو بہت ہوتی ہے مچور کے ایک پروسس ہے مچور کے ایک پروسس ہے وہ پروسسنگ میں سے گزرتا ہے چھ مینے سال دو سال اس میں اس قسم کا پروٹین بریکٹ آم ہوتا ہے اس میں اس قسم کے انزائمز یا اس قسم کے ٹیکچر ڈیولپ ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر جو اس کی شنف رائیز کو قدرتی طور پر بہت بڑھا دیتے ہیں اور وہ سسٹین کرتے ہیں بڑے لمبے ہفتے کے لیے وہ تیمپریچر کی مارویی کسی حد تک کھا لیتے ہیں اور لیکن جو فریش چیز ہوتی ہے اس کی شیف ریک بہت کم ہوتی ہے یہ دو تین ہفتے چار ہفتے میکسیمم اور جو آج کل پاکستان کا ٹیپریچر چالنا ہے جس میں سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوئے یہ بڑا ہائیلی سنسٹیف کیس ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں شکایت کہاں سے آتی ہے کمپنیٹ ہمیں کہاں سے آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے چیز اٹھاتے ہیں سپر مارکیٹ سے اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں سفر کرتے ہیں گھر تک آتے ہیں اس کا ٹیپریچر چلا جاتا ہے پندرہ بیس ٹیگری ٹیپریچر پر اس دوران میں اگر خلطی سے ان کو کام پڑھ گیا گیا یہ روکنا ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے اور وہ چیز کو وہیں پر بھول گئے ہیں واپس آ رہے ہیں تو گاڑی کا اندر کا ٹیپریچر ہوتا ہے اس وقت تقریب ان کو فورٹی فائی فورٹی سکس کے قریب تو جب تک اگر ایٹھنڈی ہوتی ہے گھر پہنچ لیں فریج میں رکھا جاتا ہے اگر گھروں کے فریج کے ٹیپریچر کسی کے بھی پندرہ سولہ اٹھانہ سے اس وقت نیچے نہیں ہوتے گھر میں اتنی زیادہ بجلی آ کوئی نہیں لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو شرک لائف ہے وہ بہت ریڈیوز ہو جاتی ہے تو ہم یہ نکمنٹ کرتے ہیں کہ سر اتنا لیں جتنا کھانے ہیں اتنی چیز لے کے جائیں لالج میں نہ پڑھیں چیزیں یہی پر رہی ہیں آپ ہم سے مگو آ لیں سپر مارکیٹ سے لے لیں کوئی خرابی ہو تو ہمارے کمپرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے فون کریں ہم آپ کو فری دے دیں گے لیکن ہماری بھی بجٹ کا خیال رکھیں آپ اتنی چیز لے گئے جائیں جتنی کی ضرورت ہے جو آپ نے کھا کے ایک دو چارج انہوں میں ختم کر دیا ہے ہاں سردیوں میں آپ اسے رنگ استعمال رہے ہیں رکھیں اس میں دو دو تین تین مہینے کی شرک لائز ہوتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے سردیوں میں فریز بھی ہو ذکتی ہے گرمیوں میں بھی یہ کیا کریں چیز لے جائیں جو بھی برادکٹ ہو اگر آپ نے کھتے سے زیادہ اس کو استعمال کرنے ہیں فریکس کر دیں بہت سمپل سلوشن ہے فریز کر دیں جب آپ فریز کر دیں گے تو اس کی شرک لائز مہینوں میں چلی جائے میرے خواہ میں آج کے لیے یہ کافی کافی چیزوں پر ہم نے بات چیت کر لیا ہے بیسک مقصدہ آپ لوگ اسے گپ شرف کرنا پاکستان زندہ بات